اسلام علیکم میں ہوں عمجد عزیز ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں کسوٹی ڈیجیٹل آج ہمارے ساتھ جو مہمان شخصیت سٹوڈیوز میں موجود ہیں وہ سیاستدان ہیں سیاست سے ان کا بڑا گیرہ تعلق بلکہ میں اگر یہ کہوں کہ سیاسی خاندان سے تعلق ہے تو یہ قطعی غلط نہ ہوگا میں خوش عمدیت کہوں گا جناب عمجد خان افریدی صاحب کو افریدی صاحب بہت شکریہ آپ تشریف لائے اور آج دن بھی بڑا اہم ہے تو کیوں نہ ہم شروعی سیاست سے کریں اور پہلا سوال اگر یہ کیا جائے آپ کے خیال میں کیا عمران خان کی حکومت گئی یا رہے گی پہلے تو عمجد عزیز صاحب میں آپ کا شکریہ آدھا کرتا ہوں آپ نے دعوت دی میں آیا اور جو نیچے آپ نے سیٹ اپ بنایا وہ بھی مجھے بہت اچھا چلگا اور انجوائی بھی کیا میں نے سیاست کے حوالے سے اور خان صاحب کے حوالے سے تو جو بات آپ نہیں کی ہیں میرے خیال وہ تو ختم ہو چکی ہیں سبجیک کلوز ہو چکے ہیں اب وہ قصہ پارینیاں ہو گئے وہ سابقہ ہو گئے ہیں اس وقت وہ سابقہ وزیراعظم اگر میں کہوں ان کو تو بہتر ہوگا اچھا مجھے ایک بات یاد آتی ہے جب آپ کھیلوں کے وزیر تھے اور پی ٹی آئی کے ساتھ آپ کا تعلق تھا تو جو کچھ پانچ سال میں آپ نے یہاں بویا وہ ہم نے پھر وفاق میں کاٹا تو کیا صحیح بویا تھا ایسے ہے کہ بات آپ کی ٹھیک ہے ہم لوگ کوئی دس ممبران تھے جو آزاد حیثیت میں منتخب ہوئے تھے اور ان کو ممبران کی ضرورت تھی تو ہم دس ممبران کا آزاد گروپ پی ٹی آئی میں شامل ہو گئے تھا اور اس میں سات یا آٹھ وزیر بن گئے جس میں ابھی ہماری سپیکر صاحب مجتعب غنی صاحب ہیں ایسے بہت سے تھے اور بھی کلندر لودی صاحب تھے یہ سب اس کو آزاد حیثیت میں منتخب ہوئے تھے اور میری جو ذاتی کوشش اور رائے رہی تھی وہ میں اپنے ظلے سے میرا لگا ہوئے کوہار سے اگر آپ دیکھ لیں تو میں تیسری دفعہ انڈیپنڈنٹ منتخب ہو رہا ہوں اس سونامی سے بھی میں بچ گیا پچھلی سونامی سے بھی میں بچ گیا تو اس کی کچھ وجوہات ہوں گی آج کل جیسے آپ نے کسوٹی ڈیجیٹل کا نام رکھا ہوئے تو آج کل ڈیجیٹل دور ہے آپ اپنے ووٹر سے کوئی بات چھپا نہیں سکتے ہیں آپ ان سے چھپ نہیں سکتے ہیں پہلے زمانے میں ایم پی ایک گھر میں ایک موبائل ایک ڈی سیل فون ہوتا تھا یا آپ کو رات کو ملتا تھا یا دن کو ملتا تھا یسے ایک ٹی ایٹ میں کئی ملاقات ہو جاتی تھی اب تو آپ کہیں بھی ہو جیسے بھی ہو جس طرح بھی ہو تو آپ کو اپنے آپ کو اویلیبل رکھنا پڑتے ہیں تو میں نے اس وقت بھی جو کوششیں کی تھی اس حکومت میں اگر آپ دیکھ لیں تو جو سپورٹس ٹوریزم میں میری جتنی سکیمیں میں لے کے آئے تھا جو میں نے ایمپلیمنٹ کروائی وہ ہی چل رہی ہے میرے دور میں فور دو فرس ٹائم ان ہسٹری آف کے پی گورنمنٹ ارکیالوجی میں ہنڈیٹ پرسنٹ اٹلائزیشن تھی اور اگر ایک اور بات آپ کے گوش گزار کر دوں مناسب تو نہیں لگتا لیکن ابھی جو ہمارے چیف منسٹر صاحب ہیں محمود خان صاحب یہ سپورٹس منسٹر تھی اور انہیں سپورٹس سے اٹھا دیا تھا کہ مہتما نہیں چلا سکتی ابھی ما شاء اللہ ہمارے چیف منسٹر لیکن میرا کہانے کا مقصد یہ یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے لیکن لیکن کیونکہ وفاق میں جیمران خان کی حکومت آئی تو کہا گیا کہ بہت زیادہ کام ہوا پانچ سال میں خیبر پختون قواہ میں میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ کیا یہ سچ تھا نہیں سچ نہیں تھے جیسے بلاول صاحب نے کہا سیلیکٹڈ ہیں تو سیلیکٹڈ ہیں لیکن اسی وجہ سے پھر ان کو صرف تین سال بم مشکل بم مشکل ان کو گزارنے پڑ رہے ہیں یہ تین سال سے بھی دیکھیں اگر آپ کچھ اور سوچیں سینٹ کلیکشن کب تھا اس وقت اعتماد ہو چکا تھا لیکن پھر ان کو ایک جالی قسم کا ایک بے ساکیاں دے دی گئی کہ چلو ہو سکتا کچھ ٹائم میں اور معاملات ٹھیک ہو جائے سسٹم ٹھیک ہو جائے معیشت بہتر ہو جائے ملک کے حالات ٹھیک ہو جائیں لیکن ایسے کچھ نہیں ہوا جب آپ طریقہ انصاف میں جاتے ہو تو حضرت مولانا امجد افریدی بن جاتے ہو اور جیسے پھر آپ طریقہ انصاف سے نکلتے ہو پھر آپ غلط آدمی بھی ہو پھر آپ کا کریکٹر بھی ٹھیک نہیں ہے پھر آپ کے یعنی پھر جتنا اس دنیا جہاں کا گند ہے وہ سارا آپ کے اندر ہے میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤ میرے اپنی ذاتی سوچئے کہ میں پی ٹی آئی کا ساڑی تین سال منسٹر رہا ہوں اور میں جب اس دفعہ آزاد ایسید میں جیتا ہوں میں اور میرے والد سیلیٹر نے شمیم افرید صاحب ہم نے پاکستان پیپل پارٹی جوئن کر لی لوگ حکومت کو جوئن کرتی ہیں ہم نے حکومت کو جوئن نہیں کیا اس لئے جوئن نہیں کیا کیوں میں پچھلے تین سال بھوکت چکا تھا ساڑھے تین سال مجھے ان سے کوئی اچھائی کی توقع تھی بھی نہیں نہ یہ کر سکتے تھے نہ آج تک انہوں نے شوبے میں کیے ایسے میں آج بھی ایک ٹی وی شوب میں نے ان کو بتایا میں نے کہا آپ جنوبی اجلا کے لیے کوئی میجا پروجیکٹ بتا دیں کوئی آل ریفائنری بتا دیں سات سال سے آپ نے اور گیس والٹی کے فنڈ روکے ہوئے ہیں وہاں میرے ساتھ ایک خاتون ایم پی ای تھی تو ان کو میں نے کہا خواتین کی حوالے سے اگر میں ذاتی ریکویسٹ آپ سے کروں تو ان نے کہا میں سٹینڈنگ کمیٹی کی چیئر پرسن ہوں ہائر ایجوکیشن کی تو میں نے کہا ایک خواتین کی انیورسٹی پچھلی گورنمنٹ نے کوہارٹ میں منظور کی ایک ارب ربائے کی لاغت سے جس کی تیسرا سال ہے پچیس کروڑ روپے فیڈرل پی ایس ڈی پی میں ریفلیکٹ ہو رہے ہیں لیکن صبحی حکومت بننی نہیں دے رہی ہے تو اس کو کہتے ہیں تبدیلی لیکن اگر آپ عوامی نیشنل پارٹی کی حکومت کی بات کریں انہوں نے تو انیس یونیورسٹیاں بنائی تھی لیکن وہ تو وہ بھی ہارگیس آ رہے دیکھیں وہ ہارنا جیتنا یہ ایک الگ میں ترقی کی حوالے سے بات کر رہا ہوں عوامی نیشنل پارٹی کے بعد میں ٹھیک ہی میں عوام مینسٹر تھا جتنے کالیجز اور یونیورسٹیاں انہوں نے بتائی ان کا تو ایک پارٹی کا ایک سلوگن تھا کہ بندوق نہیں چاہیے کلم چاہیے اس نے انہوں نے سلوگن پر اپنا عمل کیا لیکن عوام بھی تو پھر باشعور نہ ہوئے میں مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ آپ بیساکیوں کی بات کریں گے بیساکییں بھی ضروری ہوتی ہیں نہیں بیساکییں بیساکییں ضروری ہوتی ہیں لیکن اتنی بھی ضروری نہیں ہوتی ہیں اور عوام میں شعور عوام میں شعور تو اگر میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں ایم 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 گورنمنٹ میں آپ تھوڑا اس میری اس بات کو دیکھ لیں ایم 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 گورنمنٹ اس وقت کی ساری سٹے ہیں ایم 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 کی تھی این پی کی گورنمنٹ آئی تمام سیٹھیں این پی کی تھی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی تمام سیٹھیں پی ٹی آئی کی اس کے برے میں آپ کیا کہیں گے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ووٹ کوئی اور ڈالتا ہے آپ خود فیصلہ کر لیں آپ بتائیے اسوات میں اگر ساتھ آٹھ سیٹھیں ہیں تو دو ایک پارٹی کیوں نیچے ہیں تین ایک کیوں نیچے ہیں کبھی اوپر کبھی نیچے یہ کیسے وہ ہے کہ جو حکومت آتی اقتیدار میں سوات میں ساری سیٹھیں ان کی ہوتی ہیں لیکن مطاہدہ مجلسیمبل کی اپنے بات کی ان کی حکومت تھی بڑی زبردست میں حکومت کی بات نہیں کر رہا ہوں میں سوات کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ سوات ڈیسٹرک میں تمام سیٹھیں جمعیت کی تھی پھر این پی کی گورنمنٹ آئی تمام سیٹھیں ان پی کی تھی پھر پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی تمام سیٹھیں پی ٹی آئی کی یہ کیسے وہ ہے آنے والے دنوں میں پیپرز پارٹی کی ہو سکتے ہیں میں کچھ کہہ نہیں سکتا ہوں تو یہ کیا وجہ ہے پیپرز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی زیادہ سیٹیں نہیں ہوتیں نہیں یہ ہوں دیکھیں دوزار آٹھ میں تھی نا لیکن وہ بھی کولیزن گورنمنٹ تھی میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اس وقت کیا اندازہ کر لیں آپ یہ تینوں میں سے پہلے کا نہیں یہ تین گورنمنٹ کا تو مجھے پتہ ہے نا ایم اے کا این پی کا پی ٹی آئی کا اس وقت کی ساری سیٹیں ہیں اب کوہارٹ میں آپ دیکھ لیں ایک جمعیت کی سیٹیں ہیں ایک آزاد میں میں جیت ہوں پیپرز پارٹی ایک پی ٹی آئی کی ہے پچھلے گورنمنٹ میں دو پی ٹی آئی کی تھی ایک میری تھی اس طریقے سے کچھ تو ہونا چاہیے نا مل کے ہونا چاہیے سب مل کے نہیں یعنی میں ایکسپین آپ کو نہیں کر سکتا ہوں کہ ایسے کون سا جادو کی چڑی ہے کہ جس کی گورنمنٹ آ رہی اس وقت میں ساری سیٹیں ہیں ان کی یا تو ایسے ہیں کہ میری خیال میں جنہوں نے پہلے لوگوں نے ووٹ دیا وہ سارے کی سارے مر گئیں کوئی نئی نسل آ گئی ہے پھر اس نے ایک حکومت کو پسند کیا پھر وہ سارے ختم ہو گئی پھر کوئی اور آئی چلی اس ٹاپک کو چھوڑتے ہیں عمجی صاحب آپ کا تعلق ایک ایسے خاندان سے ہے جو بڑے محذب میں ان کو کہوں گا شاہستگی ہے ان میں آپ کی باتچیت کا انداز تقریروں کا انداز آپ کے بھائی سینیٹر رہے آپ کے والد ماشاء اللہ آج کر سینیٹر ہیں ہم نے کچھ عرصہ میں اس اخلاقیات کو بلکل بگاڑ کے نہیں رکھ دیا آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے ہم نے اخلاقیات کو بگاڑا نہیں ہے ہم نے اخلاقیات کے جنازے ہی نکال دی اس میں کچھ نہیں دی یہ دیکھیں گھر کا سربراہ جس لیجے میں جس انداز میں بات کرے گا اس کے بچے اسی انداز میں بات کریں گی بس میں خیال اتنا کافی ہے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں اب جب کے وفاق میں تو سلسلہ ختم ہو گیا وفاقی حکومت اب متحدہ سارے جتنی بھی ہماری اپوزیشن ہے اس کی ہوگی چل پائے گی یہ حکومت اس میں ایسے جو میری ذاتی رہی ہے کہ یہ متحدہ اپوزیشن کی جو گورنمنٹ بنے گی یہ متحدہ گورنمنٹ بنے گی اور میرے اندازے کے مطابق اپنا ٹینور پورا کرے گی پانچ سال پوری کرے گی اور اس کے بعد الیکشن ہوگا اور اس بیچ ریفارمز آئیں گی پاکستان پیپل پارٹی یہ چاہتی ہے کہ صاف اور شفاف انتخابات ہو آٹی ایس سسٹم خود لوگ مان رہے ہیں تو یہ چیزیں اگر بیچ میں سے نکل جائیں تو میرے خیال میں یہ ملک ترقی کر لے گا لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ جب آپ اخلاقیات کی بات کرتے ہیں تو ہم نے دیکھا ماضی میں کہ ہماری ان بڑی پارٹیوں نے بھی ایک دوسرے کے جو لیڈرز ہیں ان کے خلاف جو تکاریر کی کیا یہ سلسلہ رک جائے گا میرے خیال میں رکنا چاہیے اس کو بلکل رکنا چاہیے میں اس کی شدید الفاظ میں مضمت کرتا ہوں جس نے بھی کیے ماضی ماضی گزر گیا آئندہ کسی کو نہیں کرنا چاہیے اب ہم خیبر پختون خواہ کی طرف آتے ہیں یہ افوائیں بھی گردش کر رہی ہیں آپ چونکہ رکنے صوبائی اسمبلی ہیں کہ آنے والے دنوں میں شاید ادم اعتماد ہو جائے وزیراعہ محمود خان پر جی بالکل یہ بات ہمارے صوبائی صدر نے انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی دیر میں اور اس پریس کانفرنس کے بعد کا اگر رویہ آپ اپنے چیف منسٹر خیبر پختون خواہ کا دیکھ لیں یا اس کے بعد کتنے وزیراعہ نے پریس کانفرنس کی وزیراعہ صاحب کتنی دفعہ صوبائی اسمبلی آئیں کتنے انہوں نے پارلیمانی میٹنز کی اور اپنے ایم پی ایس کو بھی وہ کتنا ٹائم دے رہے ہیں اور تبدیلی تو آگئی تو یہ اسی کو تبدیلی کہیں اور یہ حلچل جو مچی ہے تو کچھ نہ کچھ تو ہے نا اور سٹیٹیجی ہماری وہی ہے جو وفاق میں کچھ ایم پی ایس این پی کے ساتھ رابطے میں کچھ پی 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 کے ساتھ رابطے میں کچھ نون کے ساتھ رابطے میں وہ اپنے اپنے حلکوں میں اپنے ایجسمنٹ چاہتے ہیں لیکن وفاق میں تو اتحادی تھے چلیں باپ تو جو پارٹی ہے اُٹھ کے چار عراقین اسمبلی تو آ سکتے ہیں پوزیشن کے ساتھ مل سکتے ہیں لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے ایم پی ایس جو ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ آمی لیں اب پنجاب میں فرور گروپ نہیں بنا ہوئے ترین گروپ بنا ہوئے یہاں بھی نام نہیں لیتا ہوں فلانہ 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 یہ گروپ بن جائیں آپ کا کوئی رابطہ ہوا یا آپ سے کسی کا رابطہ ہوا ہمارے رابطے ہیں جی تو کب تک توقع کی جائے کہ آنے والے دنوں میں ہم فاق کا تو میں نے آپ کو کہا کہ بس اِنَّا لِلَّهِ وَاِنَّا الَيْاِ رَاجُونَ ہو گیا اور اس کے بعد پنجاب گورنمنٹ ہے چیرمن سینٹ ہے اس کے بعد پھر ہمارے گورنر صاحب ہیں شاہ فرمان صاحب میرے بڑے اچھی دوست ہیں ان کا نمبر ہے آپ نے دوست کی بات کی اور مسکرات بھی اور اس کے بعد وہ بھی پروانشنل منسٹر تھے میں بھی پروانشنل منسٹر تھا ہمیں کلیگ رہے ہیں اور اس کے بعد پھر کی پی گورنمنٹ ہے انشاءاللہ تو کیا ہم سمجھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں ہمیں ایک بہتر خیبر پختون خواہ میں گوڈ گورننس ملے گی اور افاق میں بھی محمود خان صاحب میرے ساتھ کلیگ رہے ہیں اسیمبلی میں رہے ہیں اور اب چیف منسٹر ہیں انتہائی شریف انسان ہیں اور اگر آپ کرپشن کی حوالے سے بات کریں تو میں آپ سے ایک question کرتا ہوں پچھلے آٹھ سال میں ساڑھے تین سال میں عمران خان صاحب نے اور آٹھ سال میں صبحی حکومت نے جو اپنا اتصاب کمیشن بنائے تو وہ ختم ہوگی خان صاحب جو کرپشن کرپشن کی باتیں کرتے ہیں میں کجھ دیکھ رہا تھا کہ خان صاحب کے والد جو تھے ان کو قائد عوام جلفے کارلی شہید جلفے کارلی بھٹو نے کرپشن پہ نکالا تھا وہ ان کے ذہن پہ ابھی تک سواہ رہا ہے باقی ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے مجھے آپ بتا دے پنجاب میں انہوں نے کتنی لوگوں کو اندر کیا نون نواز لی کی کتنی لوگوں کو اندر کیا ریزلٹ کیا نکلا ابھی تک صفر اتصاب ہونا چاہیے کرپشن کا خاتمہ ہونا چاہیے ہم یہ بھی سن رہے ہیں کہ نائب آنے والے دنوں میں ختم ہو چاہیے کیا آپ اس اتفاق کرتے ہیں میں اس کے بارے میں کچھ کہا نہیں سکتا ہوں کیونکہ اس کے اوپر ایک دو دفعہ پہلے بھی اٹیمٹ ہو چکا ہے آپ ایک شاہد خاکن آباسی کی ایک کلپ پہ وہ نکال لیں تو انہیں نے کہا تھا ہم ختم کر رہے تھے لیکن لیکن نظام بیتن ہونا چاہیے اس سے جو سارے اتفاق کرتے ہیں کوئی سیاستدان ایسا نہیں جو یہ کہے کہ آپ کا اتصاب کا ادارہ نہیں ہونا چاہیے لیکن جو اتصاب کا ادارہ بنے وہ پھر کراس دو بورڈ کراس دو بورڈ ہونا چاہیے صرف ایک پارٹی کے خلاف نہیں ہونا چاہیے صرف ایک انڈویجوز کے خلاف نہیں ہونا جس نے کیا اس کو وہ بکتے چلی آج کے دن تک یہ گفتگو میرا خیال ہے یہاں ہی تک رکھتے ہیں کیونکہ آنے والے دنوں میں اور بھی بہت سے سرپرائزز آ رہے ہیں اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جیسا کہ میں نے صوبائی حکومت کے حوالے سے بات کی تو یقینی طور پر آپ کی حکومت ہم پھر دیکھ رہے ہیں اور یہ توقع رکھتے ہیں کہ جب آپ آئیں گے تو نظام کو بہتر بنانے کی جانب اور گوڈ گورننس کی جانب توجہ دی جائے گی آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ